وزیراعظم شباز شریف کا دور ہے چین شباز شریف کے عزاز میں گریڈ ہال آف پیپل میں استقبال یا تقریب وزیراعظم کو چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنہ پیش کیا گیا چینی سیاسی قیادت کا وزیراعظم کے عزاز میں استقبال یا چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی آداشتوں پر دستخد حیوان صدر میں پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان کا عزاز عطا کرنے کی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے نشان پاکستان کا عزاز عطا کیا پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان نمائع خدمات کے اعتراف میں دیا گیا مہنگائی کی نئی لہر سر پر آئی ایم ایف کی کڑی شرائط بجٹ حکومت کا مشکل ترین فیصلہ بن گیا حکومت نے بجٹ میں بیس خرب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی جی ڈی پی کے دس فیصد سے زائی ٹیکس وصولی کے حدف کے تحت حکومت جی ایس ٹی انکم ٹیکس اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ایک سائز ڈیوٹی میں تاریخی اضافہ کر سکتی ہے اگر ایسا ہو گیا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ٹیکسوں کی مد میں سب سے بڑا اضافہ ہوگا ادارے اپنی حدود میں کام کریں انا کے مسئلے میں ایک آدمی دو مقدموں میں چلا گیا اس کی فیملی متاثر ہو رہی ہے احمد فرہاد کی بازیابی کی کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس کہا تمام میسنگ پرسنز کے کیسز کے لیے لاجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں کرمنل ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی طلب کر لیا گیا پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ مسئلہ فلسطین کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ کہا نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اسحاق دار استمبول کا دورہ کریں گے مختلف ممالک کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی اور غزہ کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کیا جائے گا نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تکمیل مکمل انٹرنیشنل ائرپورٹ 4300 اکڑ ارازی پر قائم اس کا رنوے دنیا کے سب سے بڑے ہوای جہاز ائر برس 380 کو لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ائرپورٹ کی تیاری میں 246 ملین ڈالرز خرچ ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے